آئی پیل دوزار پچھوس کے میگا آکشن سے پہلے ایک کھلاڑی جو سب سے زیادہ چرچہ میں ہے یہ کوئی اور نہیں ٹیم انڈیا کے کپتان روحی شرما ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے پچھلے سیزن میں ہوا کپتانی ویواد ہردک پانڈے اور روحی شرما کے بیچ جو کچھ ہوا اس کے بعد فین سے جانے کے لیے اتصک ہے کہ روحی شرما اس بار ممبائی انڈیاں میں ہی رہیں گے یا پھر کسی اور ٹیم کی اور روح کریں گے پچھلے سیزن سے ہی ایسی کئی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں کہ روحی شرما ممبائی کو چھوڑ کر دوسری ٹیم کا دامن تھامنے گے حالانکہ اب انہیں لے کر ایک نیا دعویٰ بھی کیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق فرینچوائزی کے ساتھ ان کا سارا ویواد سلچ گیا ہے نیتا امبانی کی فرینچوائزی نے اپنے پورا کپتان کو ریٹین کرنے پر مہر لگا دی ہے تو وہیں روحیت نے بھی تیہ کر لیا ہے کہ وہ ممبائی میں ہی رہیں گے حالانکہ ابھی اس کی عادی کارک روپ سے پشٹی نہیں ہوئی ہے ممبائی انڈینز نے آئی پیل دوہزار چوبیس سے ٹھیک پہلے اس وقت گجرہ ٹائٹنز کے کپتان ہاردک پانڈیا کو ڈریٹ کے ذریعے ٹیم میں شامل کر لیا تھا اس کے لئے فرینچوائزی نے ایک بڑی رکم چکائی تھی ریپورٹس کے مطابق ممبائی نے سو کروڑ روپے ٹرانسور فیز دیئے تھے حالانکہ اس کے عادی کارک پشٹی نہیں ہو سکی تھی اور اس کے بعد جب فرینچوائزی نے اچانک پانڈیا کو ٹیم کا کپتان بنا دیا تو فینس کافی ناراض ہوئے تھے اور یہی سے روحیت سے بھی خٹا شروع ہوئی تھی حالانکہ تازہ ریپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب ہی ویوادوں کو سلچھا لیا گیا ہے ممبائی نے کہا ہے کہ روحیت شرما اس پریوار کے اہم صدر سے ہیں اور وہ انہیں ریٹین کرنے کے لیے تیار ہیں روحیت شرما کو دوہزار تیرہ میں ممبائی انڈینز کی کپتان ہی ملی تھی کپتان بنتے ہی انہیں ٹیم ٹروفی جتا دی تھی اس کے بعد دوہزار پندرہ سترہ انہیس اور دوہزار بیس میں بھی انہوں نے ممبائی کو آئی پیل کا چیمپین بنایا حالانکہ اگلے تین سال تک پھر آئی پیل ٹروفی جیتنے میں ارسفل رہے جس کے بعد ان کی کپتان ہی چلی گئی مہین دوہزار بائیس میں انہیں ٹیم انڈیا کی کپتان ہی ملی تھی اور اس کے بعد ٹیم انڈیا نے وولٹ ٹیسٹ چیمپینشپ اور دوہزار تیس ونڈے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تو ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار 24 پر قبضہ کیا اور اب ایسا دعویٰ کیا جو رہا ہے کہ اس بڑے کامیابی کے بعد ممبائی بھرے ہی انہیں ریٹین کرے گی لیکن اگلے سیزن میں کپتان نہیں بنائے گی